گزشتہ روز کیوک کمپیوٹر کالج میں کورسز مکمل ہونے پر مقام نجی حال میں کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات کے عزاز میں عزازی سناد کی تقسیم کے لیے ایک پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول سے کیا گیا تقریب کے اممان ایک سوسی پروفیسر عمضان تہر سعیدی پرینسپل گورنمنٹ بوئیز ہیٹس کینٹری سکول گگو جبکہ شرکہ میں چوری نظیر احمد سابق ایس ڈی او صدر پریس کلپ گگو بیاں ظلفکار حیدر نمائندہ وائس نیوز چوری عمران عباد سی ایو پین ای نیوز ڈیٹل چوری موبشتر نورچدر محمد شفیق محمد شباز لیڈی ساب انسپیکٹر ایمن ازر بیزاد خالد ایڈوکیٹ نائن نیوز کے چیف اڈیٹر نمان اجاز اللہ رکھا بلوچ اور مرزا گرستان شامل تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممان اکسوسی پروفیسر رمضان تیر سیدی نے کہا کہ کیو کپیوٹر کالج علاقہ بار میں ایک بہتری ادارہ ہے جو طلبہ طالبات کو رزقی حلال کمانے کا راستہ دکھاتے ہوئے ان کی سکیل کو پالش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے جبکہ انفارمیشن ٹکنیلوجی درمدر ترقی کر رہی ہے اس لیے رویتی تلیم کا کنسپٹ ختم ہو چکا ہے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ خود کو ٹیکنیکل سکیل سے راستہ کریں مہمانوں کی جنب سے سی ای او کیو کپیوٹر کالج حمزہ یاسین اور کالج پرنسیبل عبدال خالق جوید کی شہر کے لیے کی جانے والی کافشوں کو سراتے ہوئے ان کے کام کی طریف کی اور نیک خواہشات کا اہذار کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ موبشن اور چدر پین ای نیوز ڈیٹل